ہمارا بیٹے بیٹے پلائن یہ بن گیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں مندی ہاؤس مندی ٹرائے کرنے کے لئے اور ہمارے ساتھ ہمارے یہ شخص بھی ہیں یوسف بھائی ان کو فرصت ملی ہے یونیورسٹی آنے کی تو خیر آج ہمارا پلائن یہ بن ہے کہ ہم لوگ جہیں گے مندی کھانے اور ہمارے یوسف بھائی آج ہمیں مندی کی دعوت کروا رہے ہیں چلتے ہیں آجا جی ہم لوگ مندی آس پہنچ گئے تھے لیکن اتنی جلدی پہنچ کے انہوں نے کہا کہ تقریبا ساڑھے بارہ پہنے ایک بجے آفن ہوگا اور ہم بارہ بجے آگئے ہیں اب بھائی ہمارے ساتھ گئے پوچھنے کے لئے کہ کیا سین ہے اب بیٹھنا پڑے گا یونیورسٹی واپس جہاں نہیں سکتا ہے کیونکہ کلاس ختم ہو گئی اور ہم یہاں پر بیٹھ گئے اب وہاں جائیں گے تو پھر لیٹ ہو جائے گا کیونکہ مندی آس جو ہے تارک روڈ میں اور ہم یونیورسٹی میں ہماری ڈیونیورسٹی ٹاور میں تو بھی اب بیٹھے میں بیٹھ کر رہے ہیں کہ بھائی پوچھ کے آئیں گے تو دیکھو کیا ہوں اچھا جی بھی سین ہے بھی کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے انتظار کیا ہے باہر روڈ پر بیٹھ کی کیونکہ ہم لوگ ان کے پہلے کسٹومر تھے میں نے یوسف کو یونیورسٹی سے نکلتے کہا بھی گیا بارہ بہت جلدی تو کہہ رہا ہے لیکن بھائی نے کہا کہ نہیں یار تو ہم پونے بارہ ہی پہنچ گئے خیر ابھی ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں اور آرڈر ہم نے دے دیا ہے چکن مدبی چکن مدبی کا جو ہم نے آرڈر دے دیا ہے اس سے پہلے میں نے ریدان مندی کی مندی ٹرائی کی بھی ہے مندی ہاں اس میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور یہاں ریدان مندی سے ڈیفرینٹ ہم کریں گے اس کو ڈیفرینٹ ہم بات میں کریں گے جب ریویو کا ٹائم ہے تو ڈیفرینٹ کا کریں گے اس سے پہلے جو مجھے چیز اچھی لگی وہ یہ کہ ان کا جو یہاں کا سٹرکچر ہے نیدان مندی کا بھی تھا لیکن نیدان مندی کا تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں لوگ قوالیٹی کا تھا تھوڑا سا یہاں پر یہ کہ تھوڑا سا ایسی وغیرہ بھی اور کافی بڑا بنایا ہے تو وہ میں آپ کو ویزٹ کروا دیتا ہوں تھوڑی دیر بعد ابھی کا سین ہے کہ ان لوگوں نے آرڈر دے دیا ہے سب بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں زور سے بولنا سر جی سبھی سین بھی اسے مجھے پرسنلی جو ایک سے دیر سال ہو گیا مندی کھاتے ہوئے مجھے شوق کو چڑھا سا بچڑھا تھا پر مالک کو چڑھا ساودیا میں ہوتے ہیں پاکستانی ہے لیکن زہتے ساودیا میں ان کو دیکھتے ہوئا تھا وہ ان کا ایک ورڈ ہے ہر کسی کے یوٹیوبر سے سیلیبریٹی جو تمتا اپنے ایک ورڈ سے ان کا ہے کہ گوشت کھوڑا تب تیرے گوشت نہ کھوڑا تو چین نہیں وہ سین ہمارے ساتھی کہ کچھ کچھ گوشت چاہیے ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں لیکن چاہیے ہوتا ہے کیسا گوشت چاہ رہے ہیں آپ سر جیسے چکن ہو گیا مٹن ہو گیا ٹھیک ہے اب میں سمجھا مندی ہوئی جیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مطلب آپ کو وہاں سے شوق چڑھا ہے ٹھیک ہے ہمارے یوسو بھائی کی ایک چھوٹی سی داستان تھی کہ ان کو گوشت کا شوق یعنی مندی کا یعنی ایرابک کھانے کا شوق جڑا وہ یہ ہے ہمارے کو کوئی بھی کھانا ملتا ہے کھالیں گے اور انشاءاللہ جلد فوڈ سیریز بھی سٹارٹ ہونے والی ہے اور ایک میرے اس یوٹیوب جرنی کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ فوڈ سیریز کا جو کہہ کہتے ہیں اس کو جرنی وہ سٹارٹ ہو گئی ہے پہلے کراچی کی ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سرپرائز سرپرائز دسمبر میں ایک سرپرائز ہے سیکنڈ ویک میں دسمبر کی سیکنڈ ویک میں ایک سرپرائز ہے تو وہ سرپرائز آپ کو دسمبر میں ہی ملے گا اس سے پہلے کراچی فوڈ سیریز ہمیں سٹارٹ کرنے لگے تو ابھی یہ کہ ہمیں کھانے کا فیٹ کر رہے ہیں بڑی پوٹ لگی ہوئی ہے یہ ان لوگوں کا سینہ ہے بیسمنٹ الگ الگ جو یہ قسم کا کہہ سکتے ہیں خیم ہے یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ فل ایروبیک سٹائل آپ بیٹھ کے آرام سے اور کافی وی آئی پی وی آئی پی سینیں ہیں دکھا دیا نا سر جی یہ اچھا 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 یہ بھی آتا ہے سب آتا ہے اچھا اپنا ہے مندی ہاؤس کا مینیو آگیا ہے اور ہم نے جو ابھی منگوایا ہے وہ یہ منگوایا ہے چکن مدبی تصویر کو دیکھتے نہیں ہوں ساڑھے تیرہ ستائیس چواندی آپ کو ہاں فل والا سین ہے اس کا مجھے نہیں پتا ہم نے تصویر دیکھ کے منگوایا ہے مزا کرو یہ بھائی نے جو ہے کھایا بھائی نے کہا بھائی یہ ٹرائے کریں گے اور ویسے جو ہم نے میں نے جو ٹرائے کی ہیں یہاں پر وہ یہ رہاں جیسے یہ مٹن مطفون آگیا مٹن میک آؤٹ آگیا یہ ہم نے کھایا بھائی اور اگر آپ کبھی بھی مطلب کبھی بھی مندی ٹرائے کرنے آتے ہیں تو بھائی مندی تو آپ ٹرائے کیجئے گا کیجئے گا لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ کنافہ ڈیزرٹس میں لازمی ٹرائے کرنا بھائی یہ کنافہ لازمی یہ ریکمینڈیڈ ہے باقی جو مندی ہوں میں بات نہیں بتاؤں گے ریویو کے حساب سے لیکن کنافہ ریکمینڈیڈ ہے چاہے وہ مندی ہے اس کا ہو چاہے وہ ریضان کا ہو یا اور کوئی مندی جگہ ہو تو وہاں کی لازمی ٹرائے کرنا شکریہ یہ بھائی کھانا ہمارا آ چکا ہے اور ہم نے انہوں نے سب سے پہلے سٹائٹر میں سوپ دیا تھا جو کہ میں نے ٹرائے نہیں کیا ابھی تک کیونکہ ہمارا کھانا آ چکا ہے چکن مد بھی آ چکی ہے یہ بھائی ابھی تک سوپ بھی لگے ہیں ٹھیک ہے جی بھائی اور چکن کا سین ہے مزہ آ رہا ہے اس نے کہا جلدی جلدی اپنا ولوگ کرنا کیونکہ میں ویٹ نہیں کروں گا اور ابھی سے دیکھ شروع ہی ہو گیا خیر اور ساتھ آ گئی ہیں چکنیاں اب اس فیل کے ساتھ ہم لگیں گے مزہ کریں گے بات دراصل ایسی ہے کہ ہم ایسے بھی کھا سکتے ہیں پر ہم نہیں کریں گے ہم صرف اس کو یہاں پر چکنی وغیرہ میں لکھیں گے اور شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم برو آپ یہ چیک کر رہے ہیں ہوئے 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 مطلب فل یہ ہوئے ہوئے فل مسالہ لگاوئی کیا ہی بات ہے آہہہہوا ہوئے 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 کیا بات مطلب خیر مٹن اور چکن میں نا فارک ہوتا ہے لیکن ان کی جو مٹن کی مندی تھی اس کے ایک الگ لیبل تھا اور یہ چکن کی جنب پول الگ لیبل اوپر پورا مسالہ لگاوایا ایک کرین پول سپائسی آہا آہا یہ چکتے ہیں اوپر پورا یہ دکھوان نظر آرہا نا آپ کو کیا بار میں سے آج یوسف کو کیمرے میں آنا چاہیے تھا صحیح والا یہ ریویو صحیح سے رہا ہے اینڈ میں دے گا اینڈ میں بھی نہیں ہوں گا اچھا جی بھئی ہمارے پاس کنافہ آ چکے اور بڑا ڈیفرنٹ طریقے سے انہوں نے یہ کریم جو ہے کردی ڈال دی شیرہ وغیرہ ڈال دی ہے ریدان میں سٹیپ کا نہیں ہوتا ہے ریدان میں جھانا وہ بس یہ جو چیزیں کنافہ یہ الیکسی ملتا تھا اور اوپر وہ سین تھا تو ابھی اس کو ٹرائے کریں گے کیسا ہے تو دیکھتے ہیں کیا سینے اے 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 کیا کہہ رہے ہو کیا ہی بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مجھتا ہے مارو ایک مجھے دو نا تم ذرا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اے 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 ہاتھ میں آجا چھوٹ 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 آپ یہ چیک کر رہے ہیں یہ سینے اس کا اے 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 کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کہ انہوں نے پہلے سی سائیڈ پر کریم دے دین بھی کیا یہ سینے نہیں تھا اب پھرائے کر دلا تیز جو ہر نہیں د virtually کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو ہا 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 قرار میں گھر پر آ چکا ہوں کھانا پینا ہو گیا اور ریویو کی بات کر لیتے بھائے ریویو جو ہے وہ ریدان مندی سے کمپیر اگر میں کرتا ہوں تو اچھا ہے مجھے مندی ہاؤس کے اندر جو چیز پسند آئی وہ یہ کہ ان کے جو سٹریکچر تھا جو انہوں نے بیٹھنے کی جگہ رکھی بھی تھی اور جس طرح سکون تھا اس جگہ کے اندر جس طرح کا انوائرمنٹ تھا وہ بہت آؤٹ کلاس تھا اور اگر کھانے کی بات کریں تو کھانا تو بہت ہی آؤٹ کلاس نیکس لیول تھا اور انشاءاللہ جو میری فوڈ سریز آئی گی اس میں انشاءاللہ میری خوشیوں کی جو مندی ہماری کراچی میں ہیں ان میں جو بیسٹ مندی ہوگی اس کو بھی ہم ضرور ٹرائے کریں گے اندہینڈ میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ لوگ جائیں اور ٹرائے کریں اگر آپ لوگ ٹرائے کریں گے اور اگر آپ ٹرائے کریں تو مجھے لازمی منشن کیجئے اگر آپ میرا ولوگ دیکھ کے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے بھائی کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کرجئے گا لائک کرجئے گا انسٹاگرام پر فالو کردئے گا انشاءاللہ میلوں گا نیس کسی بلوگ پر تو تک کے لئے اللہ حافظ